ملک زہیر عباس بوکھر صاحب شکر عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ محمد وعلا علی محمد رب اشراحل صدری ویسر لی امری وحلل اقدتم من لسانی یفقہو قولی کی محمد سے وفات انہیں تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوہ و کلم تیرے ہیں جناب سپیکر کل تین نومبر کا جو دن تھا وہ پاکستان کی تاریخ کا سیاترین دن ہے یہ دن ہمیں صدیوں یاد رہے گا اور سیاہ دن کی ساتھ ساتھ اس دن میں ہمیں یہ بھی میسج دیا ہے وہ میسج کیا ہے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں انسانیت کے لئے میسج دیا ہے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کہتے ہیں اے انسان اے سپر پاورز ایک چال تم چلتے ہو اور ایک چال میں اللہ چلتا ہوں اور اسی کے حوالے سے آیت ہے واللہ خیر الماکرین اور میں اللہ بہترین چالے چلنے والا ہوں تو میں ان قوتوں کو دعوت دیتا ہوں جو قوتیں اللہ کے ساتھ ٹکرانے کی کوشش کرتی ہیں جو اللہ کے معاملات میں دخل دینے کی کوشش کرتی ہیں تو وہ تین نومبر کا دن دیکھیں جب نہتے امران خان اور ان کے ساتھیوں پر گولیاں چلائی گئیں اور اس کے باوجود امران خان اور ان کے ساتھی محفوظ رہتے ہیں اور یہ آج کی پلاننگ نہیں تھی یہ امران خان کو اور اس کے نظریہ کو الیمنیٹ کرنے کے لئے بہت سالوں سے یہ پلاننگ کی گئی ہے اور اس پر یہ غلام امپورڈڈ حکومت اور ان کے آنکھا جب ایرون ملک بیٹھے ہیں وہ ان کو سکرپٹ لکھ کر دیتے ہیں اور انٹرنیشنلی بین القوامی صدہ پر یہ سادشیں تیار ہوتی ہیں جب کوئی محبوب لیڈر پر قاتلانہ حملہ ہوتا ہے تو اس وقت پوری دنیا کے جو شیطان ہیں پوری دنیا کے جو وہ لوگ ہیں جو انسانوں کو غلام بنانا چاہتے ہیں جو انسانوں کو کنٹرول کرنا چاہتے ہیں جو لوگوں کی ازادی اور خودمختاری پر وہ سوال پیدا کرتے ہیں اور ان کی نسلہ کو غلام کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ ان کو یہ دن دکھاتا ہے کہ تم جو مرضی کرلو تم جو مرضی پلاننگ کرلو میں اللہ بہت بڑا بچانے والا ہوں تو جناب سپیکر کل جس طرح سے گولیوں کی بچھار ہوئی کل جس طرح سے گولیوں کی بارش ہوئی میں یہ بتانا چاہتا ہوں اس ہاؤس میں کہ اس وقت بیرن ملک بھی اور اندرون ملک بھی بہت ساری قوتیں اس کو دیکھ رہی ہوں گی لیکن شان ہے میرے اللہ کی کہ ان کی تمام ترکوششوں کے باوجود اللہ تعالیٰ نے عمران خان کو اور ان کے ساتھیوں کو محفوظ رکھا اور میں کریڈٹ پیش کرنا چاہتا ہوں مرہوم موظم گوندل کو اور میں پھر دعوت دیتا ہوں ایسی قوتوں کو جو سمجھتی ہیں کہ انسان کو مار دینا ان کے کنٹرول میں ہے تو وہ بچے جو موظم گوندل کے بچے تھے اور وہاں اس کی کمر پر ہاتھ لگا کر وہ کہہ رہے تھے کیا ان کا دل پتھر کا دل ہے کیا ان کا دل روتا نہیں ہے جب وہ بچے کہہ رہے تھے اور اوپر گولیاں چل رہی تھی اور وہ بچے گولیوں کی پراہ کرے بغیر وہ وہاں